آج کی بڑھ جنتی ہے مجھے وہ رامہ اینجی کی پنکیاں یاد آگئے ہیں مانگی نہ ہو نہ کی بڑھ آنا کہا ہوں تمہار مرم میں جانا لیکن اس سے بھی محکون جو پنکیاں مجھے لگتی ہے اور جو بار بار مجھے پھلے رنگا لیتی ہے جب بھگوان رام کو مئیہ سیتا اور بھئیہ لگتی ہے گنگا پاس اتار دیا کے بڑھ جی نہیں تو سیتا جی بہت سکچاری رام بھی سکچاری جی کہ کے بڑھ نے نئیہ پاس لگائی ہے اترائی بھی دینا چاہیے لیکن بھگوان کے پاس کچھ نہیں بھگوان سکچاری جی سیتا جی نے بھگوان کی سنکوچ اور سکچارٹ کو دیکھ لیا اور قرآن اپنے ہاتھ کی ایک انگلی سے ایک انگوچی نکالی اور بھگوان رام کے ہاتھ میں دے لی بھگوان رام نے وہ انگوچی کیوٹ بھیا کی طرف پڑھائی اور کہا کہا ہوں کرپال لیو ادھرائی یہ کرپال ہوں کی وقت تم نے نئیہ پار لگائی ہے ناؤ سے گنگا پار کیا ہے اب میں یہ اترائی دے رہا ہوں یہ انگوٹھی تم اپنے پاس رکھو بھیا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے انگوٹھی دے لوں کیوٹ چرڑ گئی اپلائی کیوٹ کیا پس ہو گئی اور کیوٹ نے جو کہا وہ سب کے لیے اڈھارن ہے ناؤ آج میں کہہ نہ بابا مٹا ہی دو ست دک دازت دعوا بہت کال میں کین مزوری آج دین سوبن بھن پوری اب کچھو ناؤ سے ناؤ چاہیے پورے دین دیار انگرہ پورے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے بھگوان کیونک تمہارا انگرہ چاہیے تمہاری خرپہ چاہیے مجھے ادھرائی نہیں چاہیے بھگوان جت کرنے لگا سیتہ جت کرنے لگا نہیں بھییا لے لو تم نے پاس لگایا ہے ہمیں کیونک بولے پھرتی بار وہ ہی جو دے بار جب چودہ برس کا ملوان سکراب کرکے تم لوٹ کے واپس آؤگے تو پھرتی بار جب میں پھر سے پار کروں گا تب تم مجھے جو دوگے سو پرساد میں صرف دھر لے بار وہ پرساد میں صرف دھر لے بار آج نہیں بہت جت کی بہت منایا لیکن کیونک نہیں مانے اور کیونک بھی یہ کہا میں نے تمہیں نیا پار کرا دی گنگا پار کرا دی جب موقع لگے مجھے بہت آگت پار کرا دے میں بھائی معاملہ براہ پر ہو جائے گا یہ کیونک کی اچھی صدہ اور بستی تھی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بھگوان رام کو لوٹا نہیں دس رج جی کے سوارک باز کے بات بھرت سترگنگ تینوں ماتائیں سب نے دیکھا کہ ایک بار رام کو منانے چلتے ہیں اور بھرت اور سترگنگ بھیڑ کے ساتھ وہاں آ رہے ہیں نسان راج نے دیکھا سندیب پیدا ہوا ایسا تو نہیں ہے بھرت کے بھرت میں زیادہ لالچ آ گیا ہو اور اس لالچ کے چکر میں بھرت سینہ لے کے آ رہا ہو کہ بنواز تو کیا بنواز کائے کے لئے ہیں بنواز تو ختم ہو جائے ہیں یودھے کر کے فرما نہیں تھی بنوازی بنا دیں تب نسان راج دوسرے میں آئے تھے اور انہیں سینہ تیار ہونے کا عادل دیا تھا کہ جاہے جو ہو جائے بھگوان رام کے لئے لڑائی نہ رہیں گے تو ہم لڑیں گے یہ نسان راج بھار کی سماج کے لئے اندر سبتہ کے لئے کسی بھگوان سے کم نہیں ہے میں آج ان کے چرنوں میں پرنام کرتا ہوں لنے کے بڑ سماج اور کے بڑ سماج کا اجاز کھنبھلے گولے سیدھے سرد اور اپنی کھون پسنی کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں ہم نے کسی کو ڈھوٹ آنے اپنی مہنت پر اپنے جیون کو بسر کرتے ہیں لیکن جب جب دیش کو دربت ہوتی ہے تو ہم دیش کے لئے اپنی جان بھی نیوچھابر کر سکتے ہیں یہ سردہ تاہی ارمہ بھی بتایا اور آجازی کی لڑائی میں بیر لوچن نصار اور سمادان نصار اور ان سبھی ایوٹ بھائیوں کو کوٹی کوٹ پرنام جنہوں نے ہجاروں انگریجوں کو آپ میں سے یاد ہوگا گئی تو ہجاروں انگریجوں کو گنگا کے سطھی چورہ گھانٹ میں ٹوکے مار ڈالا تھا آجازی کی لڑائی لگتے ہوئے میں ان کے چرنوں میں پنام کرتا ہوں ہمارے بیچ سے انیپوں اگمیرے چھتر میں ایک چھوٹے سے گاؤں منڈی کی نوازی ہے بیٹی کعویری دھیماری یہ کعویری نے پچھلے ساتھ کینوائنگ اور کیاکنگ اسپرنٹ چیمپیونسپ پر پردیس کے لئے ساتھ سوائن پدک ارجت کر کے ایک نیا اتحاس گاہ پردیس کا نام روزن کیا ہے بیٹی کو میں بدھائی دے تا ہوں گیارہ لاکھ روپے کی اسپرے دوستان داسی بھی بیٹی کو دی گئی ہمیں تلسی سلا بڑھ دی انہیں کچھ چیزیں جو یوجنائے ہیں وہ آپ کے لئے بتا رہے تھے ان سب یوجنائے پر تو عمل ہوگا آگے پڑھیں گے لیکن تینیس پہلا ہی گیوڑ یمتی پہ کارکر کا آئیوڑن ہونا چاہیے میں نے تلسیگی سے بات کی میں نے ہمارے چیئرمن صاحب اسی طرح میں سے بات کی اور امریکہ اپنے کم ہے لیکن کیوڑ یمتی تو دھونڈھام سے منائی جانی چاہیے آپ سب اتنے سارٹ جس پہ کیوڑ یمتی منانے ہم مدھارے میں آپ سب کا حضہ سے سواگت کرتا ہوں آپ سب کا حضہ سے ابھی دن میں ملتا ہوں میرے پیئے بینوان بھائی جو ساز کی یوجناب کا لاب مل رہا ہے آج میں اس کی چندہ نہیں کیوں گا لیکن آج ہمارے ساتھی کچھ ڈل کچھ تکلیف اپنے سامنے رکھنے کا کام کیا ہے بجوہ سماج کے ہمارے انیپوں بھائی اور بین پرام براغتوں سے مچھلی کے ویف سائے لگے رہتے ہیں میں سویم نربلا کنارے کا رہنے والا ہوں میرا گاؤں ہے جیس میں دن اور رات دوڑا میں محنت کرتے ہوئے مچھلی کا کام ہو اور چاہے ہم ڈگرہ کلیفے کہتے تھے وہ بیدا کرنے کا کام ہو ہمارے بھائی بھائیں بہت محنت کے ساتھ کرتے ہیں میں اس بات سے پوری طرح سہمت ہوں سیدھا رام جی اس بات سے میں پوری طرح سہمت ہوں راجبی دوسری رام جی اب بیٹھے ہوئے دیکھئے جتنے بھی تعلام ہیں ہمارے تعلام ہو ساتھ کی جی اتان آپ جیسی اور جل سبسکرہ ہو ان پر پہلا ہر اگتیشی کا ہے تو وہ مچھوارے سماج کا ہے مچھوار سماج کا ہے اور یہ آج میں کہنے کے لیے نہیں چاہا میں تدکار اسی چھاڑ یہ کمنٹ کی بنا رہا ہوں کہ آپ راجو منٹری جی کی منٹری جی کی اور یہ جو ٹیم میں تھی آپ بیٹھتے ہیں کہ یہ کبجہ کبجہ کیا ہوا ہے دانابوں سے وہ کبجہ پاپس لے کے مچھوارے سماج کو دیا جائے گا اور اس طرح کروائیں اور دیکھئے کہاں کا عزت کی اپنے بھائی پتہ چلا تھا میں نے کلی کار بھائی کروائیں مچواس بہکاری سمیتی کے نام پر وہ پائے جب اردہ سونے جائے کبزہ کر دیا تھا بعد میں مجھے پتہ چلا تو وہ جناہوں میں نے رضے کرائے تھے اور مرد کرائے کہ فلسفوں میں ہمارے پرنفر اگرس کے افسائے کرنے والوں کے ہاتھ پہ جائے جس کی کوسس کی تھی لیکن ایک جگہ نہیں اب یہ بیان چلے گا کسی بھی جلے گا کیا وہ نیوانی اس کی کم پہ سے دیکھے اور سہڑوں کریں کہ ہی تک ہو جو ہمارے پرنفر اگرس کلاب ہیں ان پر پہلا ہٹ مچوا دھیمر دھوئی کہاں مانجی ان کا ہی رہے گا یہ سکت کیا جائے گا اور اس کو لے کے بہت کربائی کی جائے گی گمانے والا کھائے گا لونٹنے والا جائے گا اور نیا یمانہ آئے گا اس کے ہم کوئی قضر نہیں چھوڑیں گے آپ نے ایک اور مہتون بات کہی ہے کئی لوگوں کو ساتھ کی سیوہ پرمانی بست کے جاتی سمار پست کے آدھار کر مل گئی تھی لیکن بعد میں جو وسنگتی پیدا ہوئی میں آنکھیں بھی جا رہا ہوں اس وسنگتی کو ضرور کرنے میں ہم کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے پھر سے ان کی جو ہمارا مشروع تھی جن جاتی میں جو ہمارا پرمانی بست بند آزاد جاتی کا اس وسنگتی کو ضرور کرنے کے لیے کون سے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اس کے لیے پہلے کمیٹی بنی چھی ہم کو وہ کمیٹی ادھارہ کے اس پاس کی وہ ساتھ تک نہیں ہو پایا پھر سے ایک اور کمیٹی بنا کر پورے معاملے کو دیکھ کے آگے دکھنا ہو نمبر ایک اور دوسرے جو ساتھ کی سیوہ میں ہیں وہ باہر نہیں نکالے جائیں گے ان کو پورا سندکھن رہنے کا کام کیا جائے گا یہ جواب داری اس کمیٹی کے جمعے اور کمیٹی مطلب میں ساتھ کھوا ہوں آپ کے میرے پہنے کا کام کریں گے میرے پہنے اور بھائیو ایک بار کاؤل جو ابھی سیدھا رہاں جی بول رہا تھے انہوں نے بولتے بولتے کہا کہ کئی جگہ اسٹیجو لگے ہیں الگ الگ محافظ ہوں کے ہم یہ بھی لے کرتے ہیں کہ ابھی جنمیت اس تھان کچھ تہلیے کہ یہ اس تھان ہے نسان نسان راج اس مارک بنایا جائے گا ہم اچھے سوالے بنے ہیں نسان راج کے وقت کا مارک اوٹے اس چرک کو ہم اکی رہنے کا کام کریں گے تو ہماری سرسان آفتہ کا کام کرے گا لیکن جہاں 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 باہل ہے ہاں باہل کے ساتھ ہم چند کر لیں گے اور ایک ساتھ نہیں کچھ اس ساتھ اگنے ساتھ نسان راج خون بناتے جائیں گے اور ہاں نسان راج کی فرطمہ بھی لگائی جائے گے مورتی بھی لگانے کا کام کیا جائے گا کمل گرسہ جیسی کھیتی جو شگارہ کمل گرسہ جس سے مکھانا بناتا ہے کئی جگہ یہ کھیتی اچھی ہونے لگی ہے جس کو براہ بناتے کے لئے بھی آبستر قدم اٹھائیں گے تاکہ روزگار کے ان ساتھ بھی بل سکے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں پرمپراغت بیمسائی کے ساتھ ساتھ ہم کو ہمارے بچوں کو دوسرے بیمسائیوں میں بھی آگے آنے کا پیاس کرنا چاہیے اور اس لئے میں مچوہ کردان بھوڑ کو یہ جواب داری سوکتا ہوں کہ جب سرکاری بھلتیوں کے لیے اب یہاں کلتا ہے تو آپ اپنے بچوں کے لیے کوچنگ کلاس جلانے کی یوجنا بنائیے اس کے لیے دھنگی بیوستہ ہم کریں گے تاکہ ٹھیک تو ان کو کسی چھنگ دل سکے اور ساتھ کی سیواؤں میں زیادہ بھرتی ہو سکے مکتہ منتری کو دم شانتی جیسی یوجنا جس میں ہم بچوں کو لون دیتے ہیں اور لون کی گارنجی بھی ممی بابا نے ماما لیتا ہے بھارتی جنگتہ بائی کی سرکار لیتی ہے ہم کلت نام کریں ایک پرمبرہ کا جب سائے اس کے لیے یوجنا ہے مچو اکرینی کیا ہوئی ہے لیکن دوسرے اندے میں ہم سامنے آگے آنے کے لیے مکتہ منتری ادھم خرانتی جنہ کے انترگر پرکرن بنے جس میں انتان بھی لون کے سانسان بیات کا انتان بھی کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کام دھندوں میں بھی ہمارے بچے آ سکے کچھ بنیادی پریورت پر ہم نے کیا ہے تاکہ بڑے بزوں پر ہمارے بچے پہنچ سکے ایک میڈیکل کی انجرین کی پڑھائی پہلے کے وقت انگریگی میں ہوتی تھی اب انگریگی ہمارے بچے نہیں سمجھتے یہ انگریگی ایک بات اور ہم نے چاہتی ہے پرائیویٹ کی سکے پہنچ سکے کچھ بڑے بچے بڑے بزوں پر پہنچیں ہم نے دیکھ کر کے آئے کہ میڈیکل انجرین کی پڑھائی بھی ہندی میں دین جائے گی اپنی بھاسہ میں ہم کریں گے تاکہ ہمارے بچے اگریگی کارپاری ساکھیں کہیں پیچھے نہ رہ جائے ایک بات اور ہم نے چاہتی ہے کہ میڈیکل جیسی پڑھائی کے لیے پرائیویٹ کی سکول یہاں بڑے بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں گارنمنٹ کیمریش ڈی ٹی ایرز پتہ نہیں کون کون سے یہ پرائیویٹ سکول لہی رہنے سے ادھیکانس کے بچے سرکاری سکولوں کا پڑھتے ہیں اور سرکاری سکولوں کے بچے پرچیس پردھا میں پچھڑے جاتے ہیں اس لئے ابھی ابھی ہم نے فیم تک کیا ہے کہ میڈیکل کی سیٹوں میں پانچ پرسنٹ سیٹیں ریزر کر دی جائے گی کہ بس سرکاری سکولوں کے بچوں کے لیے ان میں پرائیویٹ کے بچے ایڈیسن نہیں رہنگے یہ کئی مراتی کاری سرسٹیں کرنے کی کوسس کی ہے جس سے گریبوں کے بچوں کو پھوڑی طاقت ملے ابھی ایڈیسن اور کرنا چاہتا بہنوں کے لئے کئی ہو جنائیں ان سب کے بسٹار بنے جاؤں گا لیکن ابھی ابھی بنائی ہے ایک مکمتی لڑنی پہنائیں میں بچوں کا جان بوچھتے یہ بھی کہوں گا اپنی کوئی بیانے کوئی بیانے کوئی بیانے سے بلچ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ہم میں سے کوئی بیانے نہیں ہے جس کے پاس مارچ ایک سجازت جمین ہو جس کے پاس اپنا چھوٹے چار بیانے باہن ہو یا جو انکم ٹیک باتا ہو اس بیانے میں سبھی بیانوں کو سماجتی ایک ہزار روپیا مہینہ ہر مہینے یہ ان کے خاتے میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کی چھوٹی بھولی ضرورت کے لیے ان کو پریشان نہ ہونا پڑے میں ایک بار فر آپ سب کا مکمتی نباس میں جو آپ کا ہی ہے ہر دیسل سوا کرتا ہوں امیر اندر کرتا ہوں نسال راج سے چڑڑا کو پڑا کرتا ہوں کیورڈ کی کے چڑڑا کو پڑا کرتا ہوں کیورڈ سماج کو نمت کرتا ہوں اور دسوا دلاتا ہوں کہ گدم سے گدم اور کندے سے گندہ بلا کر آپ کے ساتھ چلیں گے اور سماج کی پریگتی میں وکاس میں اور انتی میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ایک طرح چھلنے والے لوگ ہیں جنہوں نے کئی منصور تک چھلا ہے ہمیں لیکن پدھان ملتی شریفان تریندر موڈی جی کے نیز کرتوں میں بھارتی جنسہ بھائیتری سرکار لگا تھا ہمارے جیسے لوگ جو پیچھے اور پیچھے رہ گئے ان کی بھرائی کے کام کر رہی ہے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا میرے بھائیوں مل کے سب ساتھ چلیں گے اپنی قسمت بنائیں گے اپنی تقدیر بنائیں گے بچوں کا بہتر بھمش سے بنائیں گے سکھا کی بہتر جوستہ کریں گے تاکہ ہم بھی پوری ٹاکس سے آگے بڑھ سکیں یہی سنگل پر دیتے ہوئے میں اپنی بات سمافت کرتا ہوں ایک بار میرے ساتھ دونوں ہاتھوں پر بھاکے دونوں مکتیبان کے بھارت بھارت ماتا کی جے بول کے اور نساند راج بھارت کی جے بول کے ہم بھی آگے بڑھنے کا سنکل پلیں گے بولیے بھارت ماتا کی نساند راج بھتوان کی گنگا مئیہ کی نرمدہ مئیہ کی ایوٹ دماز کی ہر ہر نرمدے سناند راج بھارت موسیقی